بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی ایک پاکستانی کی ویڈیو ویڈل ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں میں ان کی ویڈیو بھی ساتھ میں چلا کر ابھی دکھا رہتا ہوں میں سعودی قوانین کے مطلق تمام پردیسیوں کو اس کے مطلق بہت خوبی علم ہے بہت سے غیر ملکی گرفتار بھی اور حال ہی میں یقین مانے میرے پاس ایک ایسا کیس بھی آیا کہ ایک بھائی پی ٹی آئی کیس میں ڈی پوٹ ہوئے کس کیس میں میں نے ان کو بار بار یہ بار کون سا کیس وہ بولتا پی ٹی آئی کیس میں نے بولا بھائی پی ٹی آئی کیس سعودیہ میں ایسا کیس تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے وہ بولتا بھائی پی ٹی آئی کیس جب وہ پاکستانی گورنمنٹ کے کچھ نمبر شاید وہ نول لی کے آئے تھے اور یہاں پر کچھ عمران خان صاحب کے سپورٹر جو تھے انہوں نے تھوڑا شورگل کیا تھا تو اس کیس میں وہ بندہ پکڑا گیا تھا اور ڈی پوٹ کیا گیا تھا پاکستان وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے ابھی میں دوبارہ سعودیہ میں بھائی آ سکتا ہوں کیا معاملات ہیں تو یہ بات آپ کو صحصہ صرف اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ میں پاکستانی ہے جی ان کا چیرہ بغیرہ میں بلر کر رہا ہوں میں یہاں اوپر سے کٹ رہا ہوں میں نہیں دکھانا چاہتا سو معاملات ہوتے ہیں پھر بھی ہمارے بھائی ہیں پاکستانی ہیں تو یہ اپنی محنت کی کمائی ہے ان کی ماشاءاللہ جو بھی انہوں نے گاڑی بغیرہ جو بھی سیل کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے یا ان کے بھائی جو بھی کام ہے ماشاءاللہ ہزاروں ریال ان کے پاس ہیں اور یہ ماشاءاللہ دکھا رہے ہیں گناہ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بنا کر انہوں نے لگائی ہے اور صرف ثابت یہ کرنا چاہتی ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے جی بالکل الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ذات آپ کو اور نوازے پاکستانی بھائی ہے لیکن سعودی لیبیہ میں یہ کام ہم نے نہیں کرنا ہے بھائی میں یہ ویڈیو اس لیے لگا رہا ہوں تمام میرے پردیسی بھائی اگر کسی کے پاس ہزار دو ہزار ریال ہے نا تو ویسے دکھا کر یہ بول سکتا ہے ہاں جی میں بھائی کام کرتا ہوں پندرہ سو ریال میری سیلری ہے یہ میں کام کرتا ہوں کفیل کے ساتھ اور یہ مجھے پندرہ سو ریال سیلری ملی ہے الحمدللہ وہ چل جائے گا آپ جب بھائی ہزاروں یا لکھوں ریال ایسے شو کروائیں گے نا سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر تو آپ کو بھائی جب آپ نظر میں آگیا ان کے وہ فوراں آپ کو اٹھائیں گے آپ کو اٹھائیں گے آپ سے مکمل انفرمیشن لیں گے اس کی یہ کدھر سے ہے کیا معاملات ہے کیا کام کرتے ہو اس میں ان کو کچھ بھی ایسا ڈاؤٹ لگا ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایسے ریال لہرہ لہرہ کار ایسے دکھا نہیں سکتے ہیں یہ علاون نہیں ہے اس کے زمرے میں آپ کو گرفتر کیے جائے گا آپ کو ڈیپورٹ کر سکتے ہیں نمبر دو آپ سے پوری پوچھ گوچھ ہوگی آپ کا کفیل کیا ہے کفیل کیا کام کرتا ہے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس بندے کو ڈیپورٹ بھی کر سکتے ہیں تمام پردیسی بھائی احتیاط کریں اگر آپ ہزار دو ہزار تین ہزار ریال کماتے ہیں سالی وغیرہ لیتے ہیں وہ آپ سوشل میڈیا کو بھی دکھا سکتے ہیں بقیدہ ساتھ میں بتا بھی سکتے ہیں اگر بھائی آپ کے پاس ہزاروں ریال ہے اور آپ ان کو ایسے ایسے لہرہ کر رہی ہیں ایسے ایسے رکھ کر ویڈیو بنا رہے ہیں تو پھر آپ بھائی پکڑے جا سکتے ہیں